السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لوگ اپنے سبجیکٹ میرنگ انسٹومنٹ کا لیکچر نمبر نائن پڑھ رہے ہیں اور ٹاپک کا نام ہے دیجٹل کلیمپ میٹر اور دیجٹل کلیم میٹر ہم لوگ کیوں یوز کرتے ہیں بچوں بنیاری طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملٹی میٹر کے اندر آپشن ہوتا ہے دی سی کرنٹ کی پیمائش کا اور دی سی کرنٹ ہم جو بریڈ بورٹ کے پر سرکٹ بناتے ہیں اس سرکٹ کو بریک کر کے ہم لوگ دی سی کرنٹ ہم میر کرتے ہیں پرابلم وہاں پر آتی ہے جب ہمیں اے سی کرنٹ کی پیمائش کرنی ہوتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ اے سی کرنٹ چونکہ زیادہ کرنٹ ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ سرکٹ کو بریک نہیں کر سکتے لائف طریقے سے تو لہٰذا وہاں پر پھر ہم لوگ کلیمپ میٹر یوز کرتے ہیں یہ جو کلیم میٹر ہے یہ بنیادی طور پر کمبینیشن ہوتا ہے ایک ملٹی میٹر کا یعنی ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا اور ساتھ یہ کرنٹ سنسر اس میں لگا ہوتا ہے تو اگر ہم اس کی ڈیفنیشن کریں تو یہ ایک ایسا انسٹومنٹ ہے جس کا بنیادی مقصد اے سی کرنٹ کی پیمائش کرنا ویڈاؤڈ بریکنگ وائر یعنی تار کو توڑے بغیر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کرنٹ کی پیمائش کرتا ہے اب آ جاتے ہیں کہ اس کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے کلیمپ آن ایسی میٹر کا اس کا ورکنگ پرنسپل کچھ اس طریقے سے ہے کہ کلیمپ آن جو ایسی میٹر ہے یہ بنیادی طور پر ٹرانسفارمر یعنی کرنٹ ٹرانسفارمر کے اصول پر کام کرتا ہے بنیادی طور پر کرنٹ ٹرانسفارمر کا اصول یہ ہے کہ یہ مگنیٹک فلکس جو ہے وہ اس کی مدد سے کرنٹ کو جو ہے وہ فلو کرواتا ہے کسی بھی کنڈکٹر کے اندر اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک کنڈکٹر ہے جس کے اندر سے کرنٹ فلو کر رہا ہے اس کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں یہ پرائمری کنڈکٹر ہے یا یہاں اس میں جو کرنٹ فلو کرے گا وہ پرائمری کرنٹ کلائے گا اس پرائمری کرنٹ کے ہو الیکٹرومگنیٹک انڈکشن کے اصول کہتا ہے جو ہے وہ ہم لوگ نزدی کے ایک اور تار رکھتے ہیں اور اسی تار کے اندر سے پھر جو ہے وہ جیسے ٹرانسفارمر میں ہوتا ہے کہ جو فلکس ہے وہ انڈیوز ہو جاتا ہے پرائمری سے سکینڈری وینڈے کے اندر سیم فینامینا یوز ہوگا کلیمپ آن ایسی میٹر کے اندر وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ سارا فینامینا ایکچولی پرفارم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ایک بنیادی جو ہے وہ ایک کلیمپ میٹر کیسے نظر آتا ہے یہ اس چیز کی ہے یہ کنسٹرکشن یوں کہہ لو کہ اس کے بیرونی طور پر ڈائیگرام ہے یعنی باہر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کس طرح کی نظر آئے گی وہ اس طرح کی نظر آئے گی اس کے مختلف حصے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہو پہلا حصہ جو ہے وہ اس کا کرنٹ سینسنگ جا ہے یہ والا جو حصہ ہے جبڑا جس کو کہتے ہیں یہ کرنٹ سینسنگ جا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے جس کو ٹیکٹائل بیرئر کہتے ہیں یہ والا یہ بنیدی طور پر سیفٹی کے لیے لگایا گیا یہ پلاسٹک باڈی میں ہوتا ہے تیسرا ہولڈ کا بٹن ہے اور ہولڈ کا بٹن یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ پہ آپ کو ایک فگر نظر آ رہی ہے یہ ہولڈ کا بٹن لکھا ہوا ہے یہ سائیڈ پہ آپ کو یہاں پر ہوگا چوتھا جو اس میں آپشن ہے وہ ہے ڈائل کا ٹھیک ہے اور ڈائل یہ چیز ہے یہ اس کی مدد سے آپ مختلف فنکشنز جو ہے نا ملٹی میٹر کے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ڈسپلی یونٹ یہ والا اس کا ڈسپلی یونٹ ہے سکس جو ہے وہ اس کا بیک لائٹ بٹن ہے وہ یہ والا ہے سم ٹائم رات کے وقت آپ کو ریڈنگ لینی پڑتی ہے تو اس کو دبا کر آپ یہاں پر اندر ایلی ڈی لگی ہوتی ہے وہ اس کو کر لیتا ہے اسی طریقے سے منیمم اور میکسیمم کا بٹن بھی اس کے ساتھ ہی ہے یہ والا اور بلکل ساتھ اس کی جو وہ انریش کرنٹ بٹن بھی ہے اور اس سے آگے جو ہے وہ یلو ایک بٹن ہے جس کو نائن نمبر یہ والا ری سیٹ کا بنا جی طور پر یہ بٹن ہے اس کے بعد جا ریلیز لیور ہے یہ والی جو چیز ہے وہ جا ریلیز لیور ہے اس کو پریس کریں گے تو جا کھولے گا واپس چھوڑیں گے تو یہ بند ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جا کیوں لگا ہوا ہے یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی در بعد بتاتا ہوں الائیمنٹ مارک جو ہے وہ گیارہ نمبر پہ ہے یہاں سے آپ الائیمنٹ کر سکتے ہیں اس کی جبڑا کتنا کھولنا ہے کم زیادہ وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اور کامن جیک انپوٹ یہ والی جو انپوٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کامن یہ باروی نمبر والی اور اس کے ساتھ ہی تیرے وی نمبر پہ وولٹ پر جو ہے وہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والی جو ہے وہ وولٹ پر اہم اگر آپ نے وولٹیج اور مضامت معلوم کرنی ہے تو اس پین کو یوز کریں گے سیمیلرلی جو ہے وہ اگلی جو پین ہے اس کے اندر چودویں اس کو کہتے ہیں انپوٹ فار فلیکسیبل کرنٹ یہ انپوٹ ایک فلیکسیبل کرنٹ کے لیے یہ آپ کو میں نے بیرونی طور پر اس کی اندرونی ڈائیگرام بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے اب اس کی تھوڑی سی ورکنگ کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس کی ورکنگ جو ہے وہ کس طرح کی ہے ورکنگ اس کی کچھ اس طرح کی ہے بچو کہ جب آپ یعنی جب ہم سینسنگ جا جو میں نے آپ کو تھوڑی در پہلے دکھایا اس کو اوپن کرتے ہو اس کے اندر سے ایک کنڈکٹر کو گزارتے ہو ٹھیک ہے اور کنڈکٹر جو ہے وہ جب گزرے گا وہ ہمارے پاس کہلائے گی پرائمری وینڈنگ ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس پرائمری وینڈنگ کے بعد جو ادھر دوسری سائیڈ ہوگی جو پتلی تار اور زیادہ ترنو پیو پر مشتمل ہوگی اسے ہم لوگ کہیں گے سکینڈری وینڈنگ اس کو سکینڈری وینڈنگ کہتے ہیں اور وہ میٹر کے اندر والی سائیڈ پہ ہوتی ہے آپ کو باہر نظر نہیں آتی البتہ جو پرائمری وینڈنگ ہے وہ باہر نظر آ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ جو تار جزر ہی ہوتی ہے وہ پرائمری وینڈنگ ہے اس کے بعد جب کرنٹ جو ہے وہ پرائمری وینڈنگ میں فلو کرتا ہے تو وہ کرنٹ سکینڈری میں انڈیوس ہو جاتا ہے اسی پرنسپل کے تحت جو کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی در پہلے بتایا میوچل انڈکشن کا فینامنا ہے کرنٹ ٹرانسفارمر میں جو یوز ہوتا ہے فور چیز ہے یہ جو کرنٹ ہے سکینڈری وینڈنگ سے وہ ایسی فارم میں ہوتا ہے ہم نے اس کو ریکٹی فائر سرکٹ میں سے گزار کے ڈی سی میں تبدیل کرنا ہے سمپل اور اس ریکٹی فائر آوٹپوٹ کو ہم نے پی ایم ایم سی کوائل کے اوپر دینا ہے جو کہ ڈیئر سنوول مومنٹ کے اوپر کام کرتی ہے یہ ڈیئر سنوول مومنٹ میں آپ کو پی ایم ایم سی میٹر کے اندر پڑا چکا ہوں یعنی وہ مومنٹ وہ حرکت جس میں ایک کوائل میں سے کرنٹ گزار کر ایک ڈیفلیکشن یعنی اس کا زاویائی گماؤ پیدا کیا جائے ڈیئر سنوول مومنٹ کہلاتی ہے اور لاسٹ ون پہ اگر آپ آوٹپوٹ ڈیجیٹل فارم میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی انالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر یوز کریں گے اور آگے ایک سیون سیگمنٹ ڈسپلی یونٹ لگائیں گے یہ دیکھیں اب یہ جو ہے وہ آپ کو ایک سائیڈ پہ انٹرنل ڈیگرام نظر آئے گی دوسری سائیڈ پہ ایکسٹرنل نظر آئے گی یہ وجہ جو ڈیگرام ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جبڑا ہے اس کا جا ہے یہ بھی اس کا جا ہے اس میں سے ہم نے سموز کرتے ہیں کہ یہ وابڑا کی ٹرانسمیشن لائن ایک اس میں سے گزاری ہے کہ اس میں سے کتنا کرنٹ گزر رہا ہے تو اس تار کے اندر جو ہے وہ زہری بات ہے ایک فیلڈ بن رہی ہوگی اور اس کو یہ دیکھیں یہ تار جو ہے وہ اندر والی سائیڈ پہ وائنڈ ہوئی ہے یہ پتلی اور زیادہ ٹرنوں پر مشتمل وائر ہے جس کو ہم لوگ سکینڈری وائنڈنگ کہتے ہیں جب کرنٹ اس پرائیمری میں سے گزرے گا تو وہ سکینڈری میں انڈیوز ہوگا یعنی فلکس کی وجہ سے وہ اس میں آ جائے گی وولٹیج یا کرنٹ اور یہ پہ دیکھیں آپ کو بینہ کسی تار کو توڑے ہوئے ہم لوگ ایسی کرنٹ کی پہمائش بنادی طور پر کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس وہ چیز ہے یہ جو میں نے آپ کو دس نمہ پر بتایا تھا جس کی ملت سے ہم لوگ جا کو اوپن کرتے ہیں وہ یہاں پہ ہے اس کو کہتے ہیں اس کور کو اوپن کرنے کے لئے یہاں سے ہم لوگ کھولنے کے لئے یہاں سے کرنٹ اس میں آ جاتا ہے وہ ایسی شکل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن پی ایم ایم سی جو کوئل ہے وہ ایسی کو ڈائریکٹ میئر نہیں کرتی ہمیں اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں اس کے لئے ریکٹی فائر یونٹ لگانا پڑتا ہے یہ ریکٹی فائر یونٹ اس سے پچھلے لیکچر کے اندر میں آپ کو پتا چکا ہوں کہ ریکٹی فائر انٹرائب انسٹرومنٹ کیا ہوتے ہیں اس میں جو آپ لوگوں نے پڑا تھا کیا کہتے ہیں فل ویو بریج ریکٹی فائر سیم وہی آئی سی کی شکل میں یہاں لگا ہوتا ہے جو کہ ایسی کو ڈی سی میں تبدیل کرتا ہے ابھی یہاں پر یہ جو امپیئر میٹر شو ہو رہا ہے یہ اینالاگ کا پی ایم ایم سی کوائل شو ہو رہی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اینالاگ کی وجہ ہم لوگ ڈیجیٹل میں آؤٹپٹ لے کے آئیں تو بہت ہی سیمپل ہے اس کے لئے کیا کہ آپ کو اینالاگ دیجیٹل کنورٹر لگانا پڑے گا جو اس اینالاگ انپوٹ کو کنورٹ کر دے گا ان دی فارم آف نمبرز فارم میں یعنی دیجیٹل فارم میں وہ کنورٹ کر دے گا پھر اس کے بعد آگے آپ لوگ ایک ڈسپلی یونٹ لگا دیں گے سیون سیگمنٹ ڈسپلی کی یونٹ اس طرح جو ہے وہ آپ بینہ کسی تار کو توڑے ہوئے ایک بڑے اماؤنٹ میں ایسی کرنٹ کی پمائش کر سکتے ہیں جیسے کہ دس ہمپیر، بیس ہمپیر، پچاس ہمپیر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میٹر جو کلیمپ میٹر ہے اس کی رینج کتنی ہے تو یہ یہ بنادی طور پر تھی اب دیکھتے ہیں کہ ایڈوانٹیج کیا ہے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم لوگ ویڈاوٹ بریکنگ سرکیٹ ہم لوگ ایسی کرنٹ کی پمائش کرتے ہیں سب سے مین فیدہ نمبر ٹو ہر کسی قسم کی جو تار ہے چاہے پتلی ہے یا موٹی ہے اس کے بڑے آرام سے جبڑے کے اندر لے ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سمجھ لیں جا ہے اور یہ وائر اس کے اندر سے اس طریقے سے یہ گزر گئی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سارا سسٹم یہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس میں پاور لاس انتہائی کام ہوتا ہے اور نمبر فور جو ہے ایس بوٹ سرکٹس آر آئیسولیٹ فرام ایچ ایدر آئیسولیٹ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں سرکٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے علیدہ علیدہ ہوتے ہیں یعنی پرائمری وائنڈنگ والی بھی چیز علیدہ ہوتی ہے سکینڈری وائنڈنگ والی چیز بھی ایک دوسرے سے علیدہ ہوتی ہے لہٰذا کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اس کی ٹچنگ ہو جائے گی یا شارٹ سرکٹنگ ہو جائے گا یا بندے کو کوئی جٹکہ لگ سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ پلاسٹک بارڈی کے اندر فٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ کیسے جو ہے وہ اس میں یعنی پرائمری سے سکینڈری میں آتا ہے جیسے کہ ایک ٹرانسفارمر کے اصول کے طور پر یہ ہوتا ہے یعنی پرائمری میں کارنٹ آ رہی ہے وہ انڈیوز ہو کے سکینڈری میں چلے جائے گی یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈیجٹل کلائمپ آن میٹر کے بارے میں امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جن کو سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیا کریں کہ سر یہاں سے مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو کومنٹ سیکشن میں ہی ریپلائی دے دوں گا اور جن بچوں نے ابھی تک وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کریں بیل آئیکن کے ساتھ کریں انفو ٹیک سائنس کو اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ